اسلام گائز کیسے ہیں آپ صاحب آج ہم بات کرنے والے ہیں ایپل سائیڈر وینگر جو کہ آپ سب کا بڑا فیوریٹ ہے مجھے کافی ریکویسٹ آ لی تھی کہ اس کے بارے میں میں بات کروں کہ ویٹ لاؤس کرتا ہے یہ نہیں کرتا اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں ہم کتنی مقدار میں لے سکتے ہیں تو آج ہم اس ٹاپک کے بارے بات کریں گے اب سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے تو بیسیکل یہ سرکہ ہے اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے اندر ایپل جوس ہوتا ہے جو اس کا تھوڑا سا ایپل کا ٹیسٹ دیتا ہے اب جب بھی ہم ویٹ لاؤس کی بات کرتے ہیں فٹنس کی بات کرتے ہیں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آٹوماتکلی ایپل سائیڈر وینگر آ جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور ہماری فٹنس کمیونٹی میں بہت زیادہ چرچیں ہیں اس کے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی بولتے یہ ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتی ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتی ہے یہ نہیں کرتی اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی پروڈکٹ ریویو کرنے سے پہلے اس کا پروڈکٹ لیبل ہمیشہ پڑھنا چاہئے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے انگریڈینٹس پڑھتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ انگریڈینٹس میں ہے water and apple juice from concentrate 5% acidity یہ پروڈکٹ ہے یہ بوٹل ہے اور یہ اس کا برانڈ ہے ضروری نہیں کہ آپ اس برانڈ کا لیں آپ کسی برانڈ کا لے سکتے ہیں اب اس میں پڑھتے ہیں کس میں کیلوریز کتنی ہیں تو کیلوریز اس میں زیرو ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیبل تو یہاں پہ کالوریز تو زیرو ہیں تو یہ آپ کی ڈیلی کالوریز میں تو ایڈ کرے گا نہیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اب اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی digestion کے لیے بہت اچھا ہے مطلب آپ کے حازمے کے لیے بہت اچھا ہے اکثر لوگ ہیں جو بدہزمی کے کمپلین کرتے ہیں ان کو کھانا صحیح سے حزم نہیں ہوتا ہے digestion issues ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے digestion اتنا اپورٹنٹ کی ہوتا ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں اپنی ویڈیوز میں ڈائجیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اس لیے کیونکہ یہ کافی لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کو سالف کرنا بہت ضروری ہے تو اگر آپ کو ڈائجیشن کا ایشو ہے تو آپ اپل سائیڈر وینیگر یوز کر سکتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلڈ شکر لیول مینٹین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور جو لوگ انسولین سینسیٹیو ہوتے ہیں جن کو انسولین سینسیٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے جیسے پیس یو ایس والے یا ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرنے یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اپل سائیڈر وینیگر آپ کی کلسٹرول کو کم کرتا ہے آپ کی بلوٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے اگر سے لوگ کمپلین کرتے ہیں سوجن کی بلوٹنگ کی تو یہ ان سب کے لیے بہت اچھا ہے اب یہ بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے آنے والا سوال ہے کہ یہ ویٹ لاؤس میں کیسے ہیلپ کرتا ہے اس کا ویٹ لاؤس کو لینا دینا ہے ہے تو کیسے ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہے اب اپل سائیڈر وینیگر آپ کا ڈیریکٹلی ویٹ لاؤس نہیں کراتا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپل سائیڈر وینیگر پینا شروع کرتے ہیں سیپ کا سرکہ پینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسے نہیں ہوتا اپل سائیڈر وینیگر میں ایک ایک ایسیڈ ہوتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے جب اب اپل سائیڈر وینیگر پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں فلنس کی فیلنگ ہاتی ہے مطلب آپ کا پیٹ فل رہتا ہے تھوڑا سا آپ کو بھوک جلدی نہیں رکھتی جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو زائر اسی بات ہے آپ کم کھائیں گے تو جب آپ کم کھائیں گے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا تو ڈیریکٹلی نہیں لیکن ڈیریکٹلی یہ ویٹ لاؤس میں help کرتا ہے ویٹ لاؤس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کیلوری مینجمنٹ آپ کتنی کیلوریز دن میں کنزیوم کرتے ہیں ہر انسان کی ایک مینٹیننس کیلوریز ہوتی ہیں جس پہ آپ کا ویٹ مینٹین رہتا ہے آپ کو اس سے کم کیلوریز کنزیوم کرنی ہے ویٹ لاؤس کرنے کے لئے جس کو بولتے ہیں کیلوری ڈیفیسٹ مطلب کہ کیلوریز کا گھاٹا اگر آپ کیلوریز کا گھاٹا نہیں کرتے اگر آپ یہ کلوری ڈیفیسٹ میں نہیں کھاتے تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کا ویٹ لاؤس نہیں ہوگا یہ صرف ایک ٹول ہے اس میں آنٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں اور بڑٹ پاپٹیز ہوتی ہیں بہت فائدے ہیں لیکن اس کا ڈیریکٹلی ویٹ لاؤس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپل سائیڈر وینگر کے دو چار چمچ پی لیں گے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو کالوری ڈیفیسٹ میں رہنا پڑے گا آپ کو کم کالوریز کنزیوم کرنے پڑے گی مطلب کہ اپنا کھانا کم کرنا پڑے گا اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رانڈم لی اپنی کالوریز کالوریٹ کریں اوہ میں نے اب ہزار کالوریز کھانی ہے بارہ سو کالوریز ایسے نہیں ہوتا آپ اپنی مینٹرنس کالوریز کالوریٹ کریں آپ اس میں سے گھاٹا کریں تین سو چار سو کالوریز کا اور اتنی کالوریز کنزیوم کریں اب اس میں بھی آپ کے میکرو نیوٹرینز بہت میٹر کرتے ہیں آپ کتنا گرام پروٹین لیتے ہیں کتنے فیٹس لیتے ہیں اور کتنے کاربز لیتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے بارے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ یہاں کلک کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ دیریکٹلی تو ویڈیوز نہیں کراتا اگر آپ اس کو سمارٹلی یوز کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو ویڈیوز تو آپ کا اس سے نہیں ہونے والا اس کو سمارٹلی یوز کریں اس کے بہت الگ فائدے ہیں اور کیونکہ اگر ویڈ لاؤس کی بات کریں تو اس کے اندر ہے وہ آپ کو فل رکھنے میں فلنس کی فیلنگ دینے میں help کرتا ہے which indirectly helps in ویڈ لاؤس اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی قوانٹی میں لینا چاہئے تو آپ اس کے ایک سے دو چمچ پانی میں کھول کے پی سکتے ہیں پلیز اس کو ڈریکٹی چمچ میں ڈال کے مط پیجے گا آپ پانی میں کھول کے پینے ہیں اب اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آپ سائیڈ وینیگر کس ٹائم لینا چاہئے تو آپ کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں وہ آپ کو فلنس کی فیلنگ دے گا تو